ایک آدمی سٹوڈنٹس کے ایک گروپ پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اور انہیں آدھا انسان اور آدھا پنچی بنا دیتا ہے سٹوڈنٹس کو یہ پاورز دنیا کو بچانے کیلئے دی گئی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے یہ جاننے کیلئے بڑھتے ہیں ایکسپلینیشن کے جانب مووی کی شروعات جیب سے ہوتی ہے جو سکول کے ایک روم میں داخل ہوتا ہے روم میں پنجرے کے اندر ایک میکس نامی لڑکی کو قید کیا ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو پنجرے سے باہر نکال کر کہتا ہے تمہیں بینا کوئی آواز نکالے میرے ساتھ جانا ہوگا جب وہ میکس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے تو وہاں اور بھی بچے ہوتے ہیں جیب تسلی کرتا ہے کہ سب بچے موجود ہیں یا نہیں تبھی الام بجنے لگتا ہے اور لائٹس آن ہو جاتی ہیں مگر وہ جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اسی وقت سکول سے ایک آری نامی لڑکا باہر آتا ہے اور گاڑی کے پیچھے چلا کر کہتا ہے نو ڈائڈ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ڈائڈ ان سٹوڈنس کو وہاں سے لے کر جائے پھر ہم کچھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں میکس جنگل میں کچھ لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے وہ ایک پہاڑ پر جا کر رک جاتی ہے کیونکہ اس کے آگے ایک کھائی تھی مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ اس کے قریب پہنچنے والے ہیں تو جلدی سے کھائی میں چھلانگ لگا دیتی ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب دیکھ رہی تھی مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میکس جو بھی خواب دیکھتی ہے وہ سچ ضرور ہوتا ہے یعنی کہ اسے آنے والی مصیبت کے بارے میں پہلے سے پتا چل جاتا ہے وہ اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس سے ایک بچہ ٹکرا جاتا ہے جو جلدی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے میکس واتھروم جاتی ہے تو وہاں پر فینگ پہلے سے ہی برش کر رہا ہوتا ہے فینگ اور باقی سب جن کے بارے میں ہم آگے جانیں گے یہ وہی بچے ہیں جنہیں جیب لے کے آیا تھا وہ اسے کہتی ہے یہاں سے اپنا سامان لے کے باہر جاؤ کیونکہ میں نے شاور لینا ہے جب فینگ باہر جانی لگتا ہے تو ہم اس کی بیک پہ کچھ نشان دیکھتے ہیں میکس کچن میں جاتی ہے تو فینگ اسے ایک کافی کا کپ دیتے ہوئے کہتا ہے تم سے اگی کھانے کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے ہال میں نج گیزی اور انجل بیٹھے ہوتے ہیں جب وہاں میکس آتی ہے تو انجل اسے بتاتی ہے کہ نج شاپنگ پر جانے کا پلان کر رہا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میکس اور انجل منٹلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ دونوں بینا کچھ بولے اپنے برین کے ذریعے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات کر سکتی ہیں گیزی بھی کہتا ہے کہ میں ایک بوم بنا رہا ہوں کیونکہ اگر شاپنگ کے دوران ایریزرز نے ہمیں پکڑ لیا تو میں بومز کا استعمال کروں گا مگر میکس انہیں کہتی ہے تم لوگ گھر سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت ساتھ میں وہ گیزی کی بوم بنانے والی چیزیں بھی لے جاتی ہے پھر وہ ایگی کے پاس جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف اگلے چھے مہینوں کا کھانا رہ گیا ہے اس لئے میرا یہی مشورہ ہے کہ ہم لوگ باہر جا کر کچھ چیزیں لے آئیں مگر میکس اسے کہتی ہے ہمیں یہاں کسی مقصد کی وجہ سے لائے گیا ہے تاکہ ہم لوگ سیف رہ سکیں دراصل یہ لوگ جنگل کے درمیان ایک غار میں رہتے ہیں نج غصے میں ٹیبل سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو گیزی انجل سے اپنی بوم والی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ نہیں بتاتی اس لئے وہ انہیں ڈھوننے لگ جاتا ہے اسی دوران انجل کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ غار سے نکل کر جنگل میں چلی جاتی ہے تب ہی اگی آ کر نج کو سمجھاتا ہے کہ میکس جو بھی کر رہی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے میکس تیڈی روم جاتی ہے وہاں وہ جیب کی تصویر کو دیکھ کر کہتی ہے آپ کے بغیر میں یہ سب کیسے کر سکوں گی تب ہی اسے انجل کی طرف سے میسج ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے اسی لئے وہ سب کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی جاتی ہے جب یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو انجل کو کچھ لوگ اٹھا کر لی جا رہے ہوتے ہیں میکس جلدی سے اپنے پروں کو کھول کر اڑتی ہے اور ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے جیسے ہی وہ انجل کے پاس جاتی ہے آری اس کے سر پر ایک پنچ مارتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے پھر وہ ایک خواب دیکھتی ہے جس میں وہ پہاڑ سے نیچے گر رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے جب وہ چھوٹی تھی تو وہ ڈروائنگ بنا رہی تھی اسی دوران وہاں آری بھی آتا ہے وہ آری کو بتاتی ہے کہ یہ میری فیملی ہے مگر اس میں جیب کی تصویر بھی تھی آری جیب کا سن ہے اس لئے وہ میکس کو بتاتا ہے کہ ڈیٹ کچھ بہت بڑا پلان کر رہی ہے اس جگہ کی کوئی حد نہیں ہے مجھے اس سے دور رہنا چاہیے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے میکس کو انجل بلا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو سب اسے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ انجل کو لے گئے اگی کہتا ہے ان کے پاس ائرکرافٹ تھے اس لئے وہ ہم سے بچ گئے میکس کہتی ہے کہ صرف جیب کو ہمارے بارے میں پتا تھا اس لئے ہمیں سکول جانا ہوگا مجھے یقین ہے انجل وہی ہوگی پھر وہ لوگ ایک سٹیڈی روم سے میپ لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نج اور گیزی گھر پر ہی رہیں گے کیونکہ ان لوگوں کی ارنے کی سپیڈ کام ہے وہ دونوں اس فیصلے سے بلکل خوش نہیں تھے ان کے ساتھ اگی بھی رکھتا ہے تاکہ ان دونوں کی حفاظت کر سکے اس کے بعد فینگ اور میکس دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں انجل کو کچھ لوگ لے کر آتے ہیں تو ان کا لیڈر آری کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے تب ہی ہم آری کو میکس کے گھر کے باہر دیکھتے ہیں نج جیب کے کمپیوٹر پر کچھ انفرمیشن نکال کر بیٹھی ہوتی ہے گیزی کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اب تک مجھے یہی لگتا تھا کہ ہم لوگ ٹیسٹ ٹیوب بچے ہیں مگر کمپیوٹر میں ڈیٹیلز دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے کہ میری موم بھی ہیں اور یہ اڈریس بھی شاید میرے گھر کا ہے جو کہ نیو یورک میں ہے اگی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو آری اس پر اٹیک کر دیتا ہے گیزی اور نجبی آواز سن کر ایلرٹ ہو جاتے ہیں گیزی آری اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے تب ہی وہ اپنا بوم نکال کر اس کے طرف پھیک دیتا ہے اگی ان دونوں کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جاتا ہے اور اسی وقت بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے مگر ان سب کے بعد بھی آری بچ جاتا ہے انجل کی اوپر کچھ ڈاکٹرز اپنے ایکسپیرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ان کا لیڈر آ کر انہیں روک دیتا ہے میکس اور فینگ اتھا سٹی میں پہنچتے ہیں تب ہی میکس کو کسی ایلا نامی لڑکی کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ایلا کی ہلپ کے لیے جانی لگتی ہے مگر فینگ اسے یہ کہتے ہوئے روکتا ہے کہ ہم انسانوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے مگر میکس جا کر ایلا کو اس آدمی سے بچاتی ہے جو اسے تنگ کر رہا تھا تب ہی وہ آدمی میکس پر گولی چلا دیتا ہے تو فینگ آ کر اس آدمی کو ونڈو پر مار دیتا ہے ایلا فینگ کو کہتی ہے میری موم ڈاکٹر ہے اس لئے تم اسے میرے ساتھ لے کر آو یہ تینوں گھر پہنچتے ہیں تو ایلا جلدی سے اپنی موم کو لینے جاتی ہے پیچھے سے فینگ میکس کا خودی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے جب ایلا کی موم آتی ہے تو فینگ وہاں سے جا چکا تھا وہ جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے میکس کو ہسپیٹل کے بارے میں خواب آتا ہے کہ ڈاکٹرز اسے زبردستی گیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی دوران ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تب ہی وہ فینگ کو ونڈو سے دیکھتی ہے جو گھر کی پچھلی سائٹ پر ہوتا ہے ایلا آ کر اسے تھانکس بولتی ہے اور ساتھ میں کھانے کیلئے بولتی ہے میکس روم سے باہر جاتی ہے تو ایلا اپنی موم کے ساتھ بریکفست بنا رہی ہوتی ہے یہ تینوں مل کر بریکفست کرتی ہیں تو ایلا کی موم میکس کو ہسپیٹل آنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اس کی ریپورٹز دیکھ سکیں اور ساتھ میں وہ اسے کپڑے بھی دیتی ہیں اگی گیزی اور نج تینوں ایک ٹاؤن میں جا رہے ہوتے ہیں مگر آری ان تینوں کا ابھی بھی پیچھا کر رہا تھا ڈاکٹر دیکھتی ہیں کہ میکس کا زخم بہت جلدی بھر گیا ہے ساتھ میں وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے اندر ایک ٹریکنگ چپ فٹ کی گئی ہے اس چپ کو فٹ کیے کافی سال ہو چکے ہیں اس لیے اب اس کو نہیں نکالا جا سکتا وہ میکس کے پیچھے والے نشان بھی دیکھ لیتی ہیں وہ مزید اسے کوئی سوال نہیں کرتی اور کہتی ہے اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بتانا میں ہمیشہ تمہاری ہیلپ کے لیے تیار رہوں گی میکس گھر آ کر ان کپڑوں کو کاٹتی ہے تاکہ اس کے پر آسانی سے بہار آ سکیں اور پھر وہ ونڈو سے کوچ جاتی ہے وہ فینگ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے مگر ایسا لگتا ہے شاید وہ فینگ سے ناراض ہے اس کے بعد دونوں کیبن میں پہنچتے ہیں جو کہ لیک کے قریب ہے فینگ وہاں لائٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے جبکہ میکس کینڈل جلا دیتی ہے پھر دونوں ایلا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس کی ہلپ نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا میکس کہتی ہے اگر میں اس کی ہلپ نہ کرتی تو مجھ میں اور ایریزرز میں کیا فرق ہوتا دراصل ایریزر آری اور اس کے ساتھ ہی ہیں پھر دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اگی نج اور گیزی تھے وہ ان کو اندر لے کر آتے ہیں ڈاکٹر روزن لیڈر کو بتاتی ہے انجل پر اتنے ایکسپیرمنٹس کرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں جان سکیں کہ اس کا برین سب سے الگ کیوں ہے تب لیڈر ان سے کہتا ہے تم اس پر کوئی اور ایکسپیرمنٹ کرو میکس اپنے ساتھیوں کو چپ کے بارے میں بتاتی ہے مگر وہ لوگ کہتے ہیں یہ ٹریکنگ چپ نہیں ہے اسی لئے تم فکر نہ کرو ساتھ میں وہ اسے آری کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تب ہی میکس انہیں بتاتی ہے کہ آری شروع سے مجھ سے جیلس ہوتا ہے کیونکہ جیب نے ونگز اسے دینے کے بجائے مجھے دے دیئے کیونکہ میں جیب کی فیورٹ تھی پھر سب سونی چلی جاتے ہیں صبح کو میکس اکیلی کیبن سے چلی جاتی ہے تو لیگ کے پاس اسے آری ملتا ہے ان دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ آری میکس کو مارتا وہاں پر فینگ اور باقی لوگ اسے بچانے آ جاتے ہیں مگر ساتھ میں ایریزرز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں آری ایک وائس لگاتا ہے جس کا شور سن کر میکس اور اس کے ساتھ ہی زمین پر گر کر چیفنے لگتے ہیں انجل کو لیڈر آ کر کہتا ہے کہ فکر نہ کرو تمہاری فیملی بھی جلد یہاں آنے والی ہے میکس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو خود کو پنجری میں پاتی ہے وہ جلدی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتی ہے تو وہ لوگ بھی وہاں پنجری میں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں یہ دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملتا ہے انجل ان سب کو پکار کر ان سے معافی مانگتی ہے اور میکس سے کہتی ہے کہ ان کی باتوں میں مت آنا میکس کو بلکل سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے تب ہی وہاں آری آ کر اسے لے جاتا ہے کہ تمہیں لیڈر نے بھلایا ہے میکس جب جا کر دیکھتی ہے تو لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ جے بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگ تم سب پر کچھ ایکسپیرمنٹس کریں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ تم سب کا ڈی ای نی ٹھیک ہے یا نہیں اور جب تک یہ ایکسپیرمنٹ ہو نہیں جاتا تم لوگوں کو یہی رہنا ہوگا اس کے بعد تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو اور اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتے ہو پھر وہ میکس کو بسکٹس دیتا ہے جس میں ایک نوٹ پر لکھا تھا تم سب کچھ نہیں جانتی اس لیے مجھ پر بھروسہ کرو میکس غصے میں وہ پلیٹ جیب کی طرف پھیک کر چلی جاتی ہے باہر جا کر وہ آری کی پاکٹ سے کی کارڈ نکال لیتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو جیب پر بھروسہ کرنا ہوگا باقی سب جیب پر یقین نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ جھگرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی میکس انجل کو برین میسج کے ذریعے بتاتی ہے کہ آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور جیب پر بلکل ٹرسٹ نہیں کریں گے ڈاکٹر روزن اپنے ڈریکٹر کو میسج بھیجتی ہے کہ جیب ان سٹوڈنس کے ساتھ جذباتی طور پر اٹیشٹ ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ انسان نہیں ہے اگر یہ لوگ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو تباہی مچا دیں گے رات کو میکس اپنا پنجرہ کھول کر فینگ کو آزاد کرتی ہے اور وہ باقی سب کو باہر نکالتا ہے فینگ اور گیزی کیمیکل روم میں جا کر بوم بناتے ہیں اور باقی سب جا کر لائٹس کو بند کر دیتے ہیں جیب ایریزرز کو انہیں پکڑنے کیلئے بھیجتا ہے تو وہ انہیں بوم کے ساتھ اڑا دیتے ہیں جب جیب دیکھتا ہے کہ آری اور ایریزرز مر چکے ہیں تو میکس کو کہتا ہے میری بات مانو تم ابھی تیار نہیں ہو مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور باقی سب کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے جب یہ لوگ جنگل سے باہر نکلتے ہیں تو میکس بہوش ہو کر گر جاتی ہے اسے جب ہوش آتا ہے تو سب کو بتاتی ہے مجھے نیو یورک کا خواب آیا ہے اب سب لوگ نیو یورک جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس خواب کا راز جان سکیں اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کب تک یہ لوگ ایسے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے سب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کسی اور امیزنگ اور سسپیش سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ لک اور تینک یو فر ووچنگ